نمازکار دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چین پر سواگا سے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اومان کے بیجا کے بارے میں اچھا ہے وہ بیجٹ بیجا ہو گیا یا فیملی بیجا ہو گیا کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی بیجا ہے کیا اومان کا بیجٹ بیجا اسٹارٹ ہے یا فیملی بیجا اوپن ہے کیونکہ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ کرونا وائس کی کیسے جس طرح بڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ امید رکھا رہے ہیں کہ ہم کو وہ نئے جانکاری ہے کہ اومان کا ورک بیجا بات کر لیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا ہے تو پورا ڈیٹیل بتاؤں گا ساتھ ہی منشریہ فیلد نے بتا رہا ہے کہ اومان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیسے کی سنکھیا کیا رہی ہے تو یہ دونوں اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں سیر کروں گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دو ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دو بیل آئیکن کو جرور پہلے ہو تاکہ اومان سے لیٹر سب ڈیٹ چاہے ایرپورٹ ہو گیا یا فلائٹ ہو گئی یا ورک بیجا ہو گیا سب ہی اپ ڈیٹ آپ سب ہی تک پہتی رہے تو سب سے پہلے اگر جو بات کریں یہاں پہ تو ورک بیجا کے بارے میں بات کر لیں کہ نیو ورک بیجا کیا اومان کا کیونکہ بہت ساری لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں تو ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری لوگوں کا جواب چلی گئی جس کے بعد دیکھیں تو چاہے وہ انڈیا میں ہی اگر جو بات کر لیں چاہے انڈیا ونگلازیس پاکستان ہو گیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں تو بے روجگاری بہت ہی جڑا زیادہ ہے تو اسی لئے دیکھیں تو چاہے اومان ہو گیا یا دوبائی ہو گیا سعودیہ ہو گیا بہت ساری لوگ بے قرار ہیں تو اگر جو بات کریں اومان کا نیا ورک بیجا کے بارے میں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ اومان کا نیو ورک بیجا پوری طرح سے اوپن ہے اس پہ کوئی بھی پرتبن نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہوا تھا ایک سکتمبر 2021 سے جب سے اومان کا نیو ورک بیجا اوپن ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی پرتبن اس پہ نہیں لگایا گیا continue وہ چالو ہی ہے یہاں پہ بتا دیں کہ بیجا نکلنے میں مطلب کیا ہو رہا کہ کچھ ڈیلے ہو رہا جیسے مالی جیے 48 گھنٹہ لگتا تھا بیجا نکلنے کے لئے عام طور پہ بتا دیں 48 گھنٹہ لگتا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ 22 گھنٹہ لگے گا اس سے زیادہ کیونکہ کرونا وائرس ہے یہاں پہ کچھ پروٹوکال ہے ہر ایک چیز سرچھا کا بھی اپائے کیا جانا مطلب ہر ایک چیز سواست کا بھی اپائے کرنا کافی جروری ہے صحت کا جس کے لئے دیکھیں تو تھوڑا سا مطلب ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے باقی اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ اپنا میڈکل کرا کے پھر بیجا نکلوا سکتے ہیں اگر جو بات کریں یہاں پہ بیجٹ بیجا والوں کا تو بیجٹ بیجا کی بات کریں تو یہاں پہ بتا دوں کہ ایک سکتمبر 2021 کو ہی بتایا گیا تھا certificate آپ جا سکتے ہو آپ یا پھر بیجٹ بیجا apply کر سکتے ہو یا فیملی اپنا مانگانا چاہتے ہو اومان میں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگا دوسری اپ ڈیٹ کی بات کریں تو منشٹری آف ہیلتھ کی طرف سے نکل کے آ رہی کی کرونا وائز کی کیسے کی سنکھیا کیا ہے کیونکہ دیکھے تو کرونا وائز کی کیسے کی سنکھیا دن بہ دن بن رہی ہے چاہے وہ اومان ہو گیا یا انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا میں بھی کافی دیکھے تو کافی جرہاں پچاس وہ اومان کی اگر جو بات کر لیں تو اومان میں تقریباً یہاں پر دیکھیں تو جنا تو کیسے تھی نہیں کیونکہ اومان کی پوپولیشن ہی اتنا نہیں ہے سالھی چار میلین کے آسپاس45 لاکھ کے آسپاس اومان کی پوپولیشن ہے جس میں سے دیکھے تو بیس لاکھ تقریباً پرواسی ہیں سف pike زیادہ دیکھیں تو بنگلہ دیش کے ناغری اگر جو بات کریں یہاں پہ کرونا ہوئیس کی کیسز کی تو چھے سو پلس کیسز آئے ہیں دیکھیں تو پیچھلے چوبیس گھنٹوں کا اپ ڈیٹ ہے جو کافی دکھت ہے کیونکہ ایک سمیہ تھا کی دس پندرہ کیسز آ رہے تھے چوبیس گھنٹوں میں لیکن اب وہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ چھے سو پلس کیسز آ رہے ہیں تو دھیان لکھئے گا سورچہ کا جرور اپائی کہ یہ ماں مارکس ہو گیا سوسل ڈسنسنگ ہو گیا ہینڈ واس ہو گیا سینٹائز ہو گیا اس کا جرور سے جرور خیال لکھئے گا تو یہ تھی اپ ڈیٹ ویڈیو چلے گا لائک کری چینکو سسکرائب کر دیکھیں نمسکار